سرنڈر ہونے سے پہلے آپ نے اس کی سزا بھی محتل کر دی اور کون سا آپ نے اس کو تاج پہنانا ہے وہ وزیر آزم کا تاج تو آپ انہیں لندن میں پہنا کے لا چکے ہیں اس عوان کے ساتھ یہ دھوکہ کیا جا رہا ہے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ہم جنوری میں الیکشنز کروانے جا رہے ہیں تو وہ الیکشنز کون سے الیکشنز ہوں گے جس کی بابت آج یہ ریکوزیشن دی گئی وہ ریکوزیشن یہی کہتی ہے کہ آپ نے تو سیلیکشن آلڈی کر لی ہوئی ہے ہمارے ووٹوں کے ساتھ کیا کھلوار کرنے جا رہے ہو اس سے تو بہت اچھا تھا کہ آئین کو ڈائریکٹلی محتل کر دیتے جہاں مارشاللہ لگا دیتے آج کا مارشاللہ جو یہ چیئر ٹیکر گورنمنٹ کے ساتھ لگایا گیا ہے اس کی تو مثال کبھی بھی اس ملک میں کبھی بھی نہیں ملتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ولاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین شاروک شہباز مڑائچ میرے فانانس سیکرٹی میری سیکرٹی صاحبہ سباہت ریزوی صاحبہ اور آج ہماری شولہ بیان مقرد ربعہ باجوہ صاحبہ یہاں موجود نہیں ہے وہ اپنے کسی حوالے سے لاہور سے باہر تھیں اور میری ہائی کورٹ بار اسوسیشن کے غیور وقلا بین بھائیو اسلام علیکم سچ مانیے جب ہاؤس ہوتا ہے نا تو دل چاہتا ہے کہ تمام وکیل اپنے سب کام چھوڑ کے یہاں پہ موجود ہوں لیکن وہ کہتے ہیں فکر معاش بہت ظالم ہے لوگ اور جیسے ہمارے جج صاحبان بیٹھے ہیں وہ یہ بھی برداشت نہیں کرتے کہ بار کا ہاؤس بھی کسی حوالے سے ہو وہ وقلا کو اسی انداز میں ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی آئیں اپنے کیس کریں ہم کیا کریں وہ تو آپ کا اپنا معاملہ ہے یہ ہمارا اپنا معاملہ نہیں ہے یہ آپ کا بھی اپنا معاملہ ہے اسے اپنا سمجھیں گے تو بچت ہوگی ورنہ بچت نہیں ہے وہ میں ابھی سکرول کر رہا تھا تو میں نے ایک شیر پڑا شیر مجھے بسے یاد نہیں رہتے وہی ہوتا ہے ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے خون پھر خون ہے ٹپ گئے گا تو جم جائے گا لیکن ایک دوست میں بڑا خوبصورت میں چیف صاحب کی نظر کرتا ہوں چیف جیسے صاحب پاکستان کی نظر کرتا ہوں کہ وہ جب سب کو وہ جب سب کو کہتے ہیں کہ جی شاید آپ کو کام نہیں آتا مجھے بہت کام آتا ہے تو ان کے حوالے سے مجھے فوری یہ شیر سکرول کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں نا دل چاہے جسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے تو اللہ پاک فورا نتا کرتے ہیں تو اس شخص نے رکھا تھا جو سب کے لیے صاحب کردار بہت تھے جو سب کے لیے صاحب کردار بہت تھے وہ اپنی عدالت میں خطاکار بہت تھے یہ ابھی ایک سیکنڈ پہلے کی بات ہے اور اس بات کو میں اس بات سے منصوب کرتا ہوں کہ جو ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ انسان کو پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اپنے اندر کی صفات کو ڈھونڈنا نہیں ہے اپنے اندر کی غلطیاں کوتاہیاں خطاوں کو ڈھونڈنا ہوتا ہے ہم جب ایک انگلی کسی شخص پہ اٹھاتے ہیں تو بھول جاتے ہیں کہ چار انگلیاں ہماری طرف ہیں ہمیں وہ انگلی اٹھانے سے پہلے دیکھنا ہے کہ یہاں کیا ہے کیا ہم وہ صاحب کردار ہیں جس عزت کی ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کیا ہمارا کردار وہی ہے کیا ہمارا کنڈکٹ وہی رہا ہے ابھی کچھ دن پہلے تو آپ یوڈیشری سے این نارو لے کے نکلے تھے جب آپ کے خلاف ریفرنس تھا تو وہ ریویو پیٹیشن میں میں سمجھتا ہوں قاضی صاحب آپ کو این نارو دیا گیا تھا اور اس وجہ سے آج آپ قاضی کے عوضے پہ چیف جسٹس آف پاکستان بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اس بات پہ میں بہت زیادہ بات اس لیے نہیں کروں گا کہ سوچنا ہے انہیں کہ یہ بائیس کروڑ عوام اپنے فنڈیمنٹل رائٹس کی بات کر رہی ہے میں سلام پیش کرتا ہوں آج راہیل کامران چیما نے جو اپنی ریکوزیشن دی وہ اس گھٹن کے ماحول میں بارش کا پہلا کترہ بنے آج سمجھا جاتا ہے کہ شاید ان پروردہ لوگوں کے حوالے سے کوئی بات کی جائے گی تو کچھ لوگ ناراض ہو جائیں گے ناراضگی مول لینا ہمیں آتی ہے اس کا کوئی خوف نہیں ہے اس کا خوف اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے اپنے اوپر تمام جبر ظلم برداشت کرنے سیکھ لیا ہے آپ جتنا زیادہ ظلم کرتے ہو یہ کالا کوٹ اتنی طاقت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اس نے ہمیشہ رول اف لا کے لیے کھڑے ہونے کا عظم کیا ہے یہ جو سلطانوں کو یہاں پہ بنا کے لائے جاتا ہے یہ جہاں پہ حکمرانوں کو بنا کے لائے جاتا ہے یہ نئی روایت نہیں ہے یہ ہم نے پہلے بھی یوں ہی دیکھا پولٹیکل انجنرینگ کی جاتی ہے اس بندے کو حکومت دی جاتی ہے یہ عمل ایک کنوکٹڈ کے لیے پہلی دفعہ دیکھا جا رہا ہے یہ کنوکٹڈ کے لیے یہ سہولتیں کہاں سے آئیں میرا سوال اگلا یہ ہے شیما صاحب آپ نے تو کہا کہ یہاں پہ ان کو ایک مراہد کے ساتھ عدالتوں کو محکوم بنا کے یہاں پہ ائرپورٹ کے اوپر عدالتیں لگائی گئی ہیں عملاً جب عملہ وہاں پہ بائیومیٹرک کرنے کے لیے چلا گیا تو وہ عدالت تو اسلام آباد ائرپورٹ کے اوپر لگ گئی تھی اس کے بعد تو ہمیں سمجھنا دور نہیں تھا کہ یہ عدالتیں کیا کرنے جا رہی ہیں لیکن ہم یہاں تک ہم یہاں تک پریشان ہیں ہم یہاں تک سمجھتے ہیں کہ کہیں کوئی جاندار جج جو ہے ہم سے سوال کر لے گا تو ہم جواب کیا دیں گے ہم نے اپنے سٹوجنز کے ذریعے اس پنجاب گورنمنٹ کے ذریعے عدالت کی دی ہوئی سزا کو موطل کروا لیا ہمیں تو وہ خوپیت میں تھا کس کو یہ حق حاصل ہے کہتے ہیں یہ قانون اجازت دیتا ہے چار سو ایک کے اندر یہ اجازت ہے کہ کوئی گورنمنٹ جو ہے وہ سزا موطل کر سکتی ہے یاد رکھیں یہ قانون جوڈیشری کی ایکزیکٹیف سے سیپریشن سے پہلے کا قانون ہے آج ہم آج یہ حکومت چار سو ایک کو انوک کرتے ہوئے کسی کو انعرون نہیں دے سکتی کسی عدالت کی سزا کو موطل نہیں کر سکتی کہاں بیٹھے ہیں ہم اس غیر قانونی غیر آئینی حکومت کے پاس جو کیر ٹیکر گورنمنٹ کہلاتی ہے جسے آج کا عام وکیل آج کا اس ملک کا ہر شہری ایک چیر ٹیکر گورنمنٹ کا نام دے رہی ہے اس کے پاس کہاں سے یہ اختیار آ گیا اگر یہ اختیار استعمال کرنا تھا تو پھر کہاں گئی ایڈوائز جو چار سو ایک کا سب سیکشن ٹو کہتا ہے کہ اس عدالت سے ایڈوائز لی جائے گی کہاں اس کی اپینین ہے اس ججمنٹ کے اس پیراگراف کو تو ریفر کر دیا گیا ہے جس کے اندر بیماری کی حالت میں میٹر کو ریفر کیا گیا تھا اور اس بیماری کی آشکاری اس وقت ہو گئی تھی جب لندن میں برگر کھاتے ہوئے آپ وہاں پہ ہائٹ پارک میں تھے وہ اس وقت ٹرن ڈاؤن ہو چکی ہے آج کیسے آپ اس کو ریٹروسپیکٹیولی ان ورک کر لیتے ہو کیسے آپ ایک نئی اپلیکیشن کو انٹرٹین کر لیتے ہو کیسے اس سزا کو موطل کر دیتے ہو اس بات کا تو ہمیں بہت پہلے علم تھا کہ یہ غیر جانبدار حکومت نہیں ہے سرنڈر ہونے سے پہلے آپ نے اس کی سزا بھی موطل کر دی اور کون سا آپ نے اس کو تاج پہنانا ہے وہ وزیر آزم کا تاج تو آپ انہیں لندن میں پہنا کے لا چکے ہیں اس عوان کے ساتھ یہ دھوکہ کیا جا رہا ہے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ہم جنوری میں الیکشن کروانے جا رہے ہیں تو وہ الیکشن کون سے الیکشن ہوں گے جس کی بابت آج یہ ریکوزیشن دی گئی وہ ریکوزیشن یہی کہتی ہے کہ آپ نے تو سیلیکشن آلڑی کر لی ہوئی ہے ہمارے ووٹوں کے ساتھ کیا کھلوار کرنے جا رہے ہو اس سے تو بہت اچھا تھا کہ آئیں کو ڈائریکٹلی موطل کر دیتے جہاں مارشلہ لگا دیتے آج کا مارشلہ جو یہ چیئر ٹیکر گورنمنٹ کے ساتھ لگایا گیا ہے اس کی تو مثال کبھی بھی اس ملک میں کبھی بھی نہیں ملتی ہے کون سے ملک کی قانون کی بات کرتے ہیں جس قانون کو آپ موم کی ناک بنا کے موڑ کے اس بائیس کروڑ عوام کے سروں پر موطل کر رہے ہیں آپ اس کو مسلط کر رہے ہیں ان کا رائٹ آف ووٹ ان کا رائٹ آف ووٹ یہ میڈیا نہیں یہ وکیل نہیں یہ عام انسان کا ووٹ یہ تمام لوگوں کے ووٹوں کے ساتھ بیفور ٹائم کھلوار کیا جا رہا ہے اور ہمارا مطالبہ حکومت وقت سے یہ ہے کہ جس طرح سے یہاں پہ عظیم نے بتایا کہ یہاں پہ آئی جی کا نمائندہ یہاں پہ سی سی پیو خود یہاں پہ دو ڈی آئی جیز آکے انڈر ٹیک کر کے گئے تھے کہ آج کے بعد کسی وکیل کے اوپر کوئی زیادتی ظلم نہیں کیا جائے گا یہ ظلم اور بربریت آج بھی جاری ہے آج ہم آپ کو وان کرتے ہیں کہ اس کالے کوٹ سے باز رہیں ورنہ یہ کالا کوٹ آپ کے دفاتر کا گھراؤ کرے گا اور آپ کی انٹریاں ہائی کوٹ میں لور کوٹس میں بند کر دے گا باز رہیں بچیں اس وقت سے جب آپ کا اپنے دفتروں سے باہر نکلنا محال ہو جائے گا میں اپنے ہاؤس سے اس بات کی یہ جو دو قرارداد آئی ہیں اس کی منظوری کی بابت سیکھ کرتا ہوں کہ یہ قراردادے منظور کی جاتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی شامل کیا جاتا ہے کہ اگر آئندہ کسی وکیل کے ساتھ ظلم اور زیادتی کیا گیا تو پھر ان کا گھراؤ ان کے آفیسز میں کیا جائے گا اور پھر ہم ان کی انٹریز اپنی کوٹس میں بہن کریں گے انٹریز 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 انٹریز